العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم درس نمبر 127 کا آگاز کر رہے ہیں دیکھئے اسکرین پر فصلن فی مقتدل امر الامر بالفعل لا یقتد تقرار ولہذا قلنا لو قال تلق امرأت فتلقها فتلقها الوکیل ثم تزوجها الوکیل لیسا للوکیل ان يتلقها بالامر الاول ثانیا ولو قال زوجنی امرأتا لا يتناولو هذا تزویجا مرتا بعد اخرى ولو قال لابده تزوج لا يتناولو ذالک الا مرتا واہدتا لیان الامر بالفعل طلب تحقیق الفعل على سبیل الاختصار فإن قوله اذرب مختصر من قوله افعل فعل الزرب والمختصر من الکلام والمتول سباؤن في الحكم ثم الامر بالزرب امر بجنس تصرف معلوم وحکم اسم الجنسی ائی تناول الادنى اندالاطلاقی ویحتملو کل الجنسی عزیز طلبا اس سے پہلے اس سے پہلی والی فصل میں صاحب کتاب نے امر مطلق کے موجب کو بیان کیا تھا اس کی فراغت کے بعد الامر بالفعل سے امر مطلق کے متعلق یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امر بالفعل کسی کام کا حکم کرنا تقرار کا تقادہ کرتا ہے یا نہیں اس بارے میں چار مذاہب ہیں مذہب کو بیان کرنے سے پہلے تقرار کی تعریف سمجھ لیں تقرار کہتے ہیں ایک کام کو بار بار کرنا تقرار ہے اب مذاہب کی تفصیل جان لیجئے ابو اسحاق اسفرائینی اور عبدالقادر بغدادی کے نزدیک امر بالفعل تقرار کا تقادہ کرتا ہے کہ ان کے ہاں امر کا موجب ہی تقرار ہے نمبر دو امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک امر بالفعل تقرار کا تقادہ تو نہیں کرتا مگر تقرار کا احتمال رکھتا ہے عزیز طلبہ موجب اور محتمل کے درمیان میں کیا فرق ہے دونوں کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ موجب وہ ہے جو بغیر نیت کے ثابت ہوتا ہے جبکہ محتمل وہ ہے جو نیت کے بغیر ثابت نہیں ہوتا نمبر تین بعض احناب اور بعض شوافع کے نزدیک امر بالفعل نہ تقرار کا تقادہ کرتا ہے اور نہ ہی تقرار کا احتمال رکھتا ہے مگر دو صورتوں میں تقرار ہوں گا نمبر ایک جب امر کسی شرطے سے مشروط ہو مثلا وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحْحَرُ کہ اس آیت میں تطہیر جنابت کے ساتھ مشروط ہے نمبر دو جب امر کسی وصفہ کے ساتھ موصوب ہو مثلا اَزْزَانِيَتُ وَزَّانِ فَجْلِدُوْكُلَّ وَاہِدِ مِنْهُمَا مِعَتَلْجَلْدَى کہ اس آیت میں کھوڑے ماننا وصف زینہ کے ساتھ موصوب ہے لہٰذا ان صورتوں میں شرط اور وصفہ کے تقرار سے امر کا تقرار ہوں گا نمبر چار احناف کا مختار مذہب یہ ہے کہ امر بالفعل نہ تقرار کا تقادہ کرتا ہے اور نہ ہی تقرار کا احتمال رکھتا ہے چاہے امر بالفعل کسی شرط سے مشروط ہو یا کسی وصف سے مقید ہو یا نہ ہو عزیز طلبہ وَلِحَادَ كُلْنَا وَلِحَادَ كُلْنَا سے صاحبِ کتاب اس اصول پر کہ امر بالفعل تقرار کا نہ تقادہ کرتا ہے اور نہ ہی احتمال رکھتا ہے تین مثالیں صاحبِ کتاب بیان کر رہے ہیں پہلی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق کا کسی کو وکیل بناتے ہوئے اس سے تلق امراتی کہا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے تو اس وکیل نے اپنی وقالت کے تحت اس کی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو چکی پھر یہی شوہر اس عورت سے نکاح کر لیتا ہے پھر وکیل کو پہلے امر کی وجہ سے طلاق دینے کا اختیار حاصل نہ ہوں گا کیونکہ امر بالفعل نہ ہی تقرار کا تقادہ کرتا ہے اور نہ ہی تقرار کا احتمال رکھتا ہے دوسری مثال دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو وکیل بناتے ہوئے کہا زوجنی امراءتن کہ تو کسی عورت سے میرا نکاح کرا دے تو اس وکیل نے اپنے وقالت کے تحت اس شخص کی شادی کرا دی تو حکم کی تعمل ہو چکی پھر پہلے ہی امر کے ساتھ وکیل کو دوبارہ نکاح کرانے کا اختیار حاصل نہ ہوں گا کیونکہ امر بالفعل نہ تقرار کا تقادہ کرتا ہے اور نہ ہی تقرار کا احتمال رکھتا ہے تیسری مثال تیسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی آقا نے اپنے گلام کو اجادت دیتے ہوئے کہا تصوچ کہ تو اپنا نکاح کر لے تو گلام نے نکاح کر لیا تو اسی امر سے دوسری بار نکاح کرنے کا اختیار گلام کو حاصل نہ ہوں گا کیونکہ امر بالفعل تقرار کا نہ ہی تقادہ کرتا ہے اور نہ ہی تقرار کا احتمال رکھتا ہے عزیز طلبہ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ تَلَبُ تَحْتِيقِ الْفِعْلِ عَلَى سَبِلِ الْإِخْتِسَار اسی بارت سے صاحب کتاب امر بالفعل کے تقرار کا تقادہ نہ کرنے اور احتمال نہ رکھنے پر تلیل پیش کر رہے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ امر بالفعل اختیار کے ساتھ ایجاد فعل کو تلب کرنے کا نام ہے مثلا مثلا ازریب امرکہ سیگا افعال فعل الزرب سے مختصر ہے کلام چاہے مختصر ہو مثلا ازریب یا طویل ہو مثلا افعال فعل الزرب مقصود میں دونوں برابر ہے کہ کلام کی تیوالت سے الفاظ کی زیادتی تو ہے مگر معنی دونوں کا ایک ہی ہے کلام کو مختصر کرنے کا مقصد صرف الفاظ میں کمی ہوتی ہے مزید یہ کہ طویل کلام افعال فعل الزرب مصدر ضرب پر مشتمل ہے لہذا مختصر کلام ازریب بھی مصدر ضرب پر مشتمل ہوں گا اور مصدر فرد ہے اور فرد عدد کا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ فرد اور عدد کے درمیان فرق ہے ان کے درمیان عزیز طلبہ فرق یہ ہے کہ فرد وہ ہوتا ہے جو افراد سے مرکب نہ ہو جبکہ عدد وہ ہوتا ہے جو افراد سے مرکب ہو لہذا جب ترکیب اور عدم ترکیب میں منافعت ہے تو فرد اور عدد میں بھی منافعت ہوگی جب ان کے درمیان منافعت ہے تو فرد عدد کا احتمال کس طرح رکھ سکتا ہے تقادہ تو دور کی بات ہے لہذا جب عمر مصدر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے عدد کا احتمال نہیں رکھ سکتا تو عمر تقرار کا تقادہ بدرجہ اتم نہیں کر سکتا نتیجہ یہ ہوا کہ عمر بالفعل نہ ہی تقرار کا تقادہ کرتا ہے اور نہ ہی تقرار کا احتمال رکھتا ہے عزیز طلبہ سم الامر بزر بی امر بجنس تصرف معلوم صاحب کتاب عمر بالفعل کی تقرار کا تقادہ نہ کرنے پر ایک اصول بیان کر رہے چمل عمر بزر بی سے صاحب کتاب عمر بالفعل کے تقرار کا تقادہ نہ کرنے پر ایک اصول بیان کر رہے اصول یہ ہے کہ عزیز کے ذریعے اس کے مزدر ضرب مارنے کو طلب کیا گیا ہے اور مارنا ایک تصرف معلوم ہے کہ لکڑی یا اس کے قائم مقام چیز سے تکلیف پہنچانا لہذا اضریعے اپنے مزدر پر مشتمل ہے جو اس میں جن سے ہے اور اس میں جن سے کا حکم یہ ہے کہ جب اس میں جن سے مطلق بغیر نیت اور کرینے کے بولا جائے تو ادنا جنس فرد حقیقی کو شامل ہوتا ہے اور کل جنس فرد حکمی کا بھی احتمال رکھتا ہے اب آپ فرد حقیقی اور فرد حکمی میں بھی فرق جان لے فرد حقیقی وہ فرد ہوتا ہے جس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو جیسے ایک جبکہ فرد حکمی وہ فرد ہوتا ہے جو تمام کا مجموعہ ہو مثلا تین طلاقوں کا مجموعہ کھلا سا ایک کلام یہ ہے کہ فرد حقیقی ایک امرقہ موجب ہے جبکہ فرد حکمی کل امرقہ محتمل ہے جو بغیر نیت وہ کرینے کے ثابت نہیں ہو سکتا باقی رہا عدد تقرار وہ نہ فرد حقیقی ہے اور نہ ہی فرد حکمی بلکہ عدد اور فرد میں منافعات ہے جس کی تعریف ابھی ہم آپ کو بیان کر چکے لہذا یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ امر میں فرد حقیقی ہوتا ہے یا فرد حکمی ہوتا ہے لیکن تقرار نہیں ہوتا عزیز طلبہ آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں دیکھئے اس کی رنگ پر الامر بالفعل کسی کام کا حکم کرنا لا یقتدد تقرار تقرار کا نہ تقادہ کرتا ہے اور نہ تقرار کا احتمال رکھتا ہے اسی وجہ سے ہم نے کہا اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے تو میرے بیوی کو طلاق دے دے فطلق چنانچہ وکیل نے عورت کو طلاق دے دیا ثم تزوج موکیل پھر موکیل نے مطلق عورت سے شادی کر لی لئیس لیلوکیل یعنی تلق حاب الامر الاول ثانیا تو وکیل کے لئے امر اول سے دوسری مرتبہ طلاق دینا جائز نہ ہوں گا ولو قال اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا تو میری کسی عورت سے شادی کرا دے تو یہ امر ایک مرتبہ شادی کرنے کے بعد دوسری مرتبہ کو شامل نہ ہوگا ولو قال المولا لی عبدہی اور اگر مولا نے اپنے غلام سے کہا تزوج تو شادی کر لے تو یہ امر ایک مرتبہ کو ہی شامل ہوگا اس لئے کہ امر بالفعل کسی کام کا حکم کرنا مختصر طور پر فعل معمور بھی کی وجود میں لانے کو طلب کرنا ہے کیونکہ قائل کا قول ازرب یہ مختصر ہے اس کے قول افعل فعل الزرب سے اور مختصر کلام اور متول کلام حکم میں دونوں برابر ہوتے ہیں پھر امر بزرب پھر مارنے کا حکم دینا تصرف معلوم کی جنس کا عمر ہے وہ حکم اسم جنس اور اسم جنس کا حکم یہ ہے کہ وہ مطلق بولنے کے وقت ادنا فرد کو شامل ہوتا ہے اور کل جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے عزیز طلبہ جنس اور اسم جنس میں فرق پانی اس کا اطلاق ایک قطر پر بھی ہوتا ہے اور سمندر پر بھی ہوتا ہے جب اسم جنس جنس جو على سبیل بدلیت كثیر پر بولی جائے جیس رجل وغیرہ جس طلبہ امی دہی كاف لوگ سمج گئے ہوگئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته موسیقی